سامعین ہندرہ یہ پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس مسلمان کی زندگی کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ مسلمانوں جہاں سے انصاف ملا کرتا تھا آج مسلمان کا گھلا وہی پر جا کرنا موٹ دیا جاتا ہے مسلمان کو جہاں سے انصاف ملنا تھا وہی پر مسلمان کی زندگی کی تباہی اور بربادی کرنے کر لو آمادہ ہو چکے ہیں مسلمان کہتا ہے آج ملک کے حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں رضاق اسلام کے مارنے والوں کے وقار کو کس طریقے سے مجروع کیا جا رہا ہے ایک مسلمان الطاف ناوے مسلمان کو کس طریقے سے اسی یوپی کی گورنمنٹ اسی یوپی کی فریس نے کس طریقے سے اس کے وقار کے ساتھ مجروع کیا اس کی قصتوں کو کس طریقے سے پامال کیا مسلمان اخبار کو پڑھ کر ہائے ہائے کرنے لگا اس اروان افسوس افسوس کی ستاؤں کو پلند کر رہا تھا ان مذہبِ اسلام کے ماننے والوں یاد رکھو انتر پردیش اللہ گل کے ہندوستان کی سمیر ہو اگر آت تم مارے جا رہے ہو اگر آت تم کازے جا رہے ہو اپنے کندے کرکود کی گنیات پر مارے جا رہے ہو اپنے کندے آمان کی گنیات پر مارے جا رہے ہو تمہیں اللہ و رضول کی محفل میں بیٹھنا تھا تم ناچ اور گالوں کے چکروں میں اپنی زندگی کو پرباد کر رہے ہو تم کبھارا کی زندگی کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو پرباد کر رہے ہو اگر تم اپنی زندگی کے اندر ترقی کے راستے کو اختیار کرنا جائی ہو تو اللہ و رضول کی محفل میں آ کر پیٹھا کر رہ انشاءاللہ تمہارا کا وطالہ رب کی رحمتیں تم پر ماضی ہوگی میری دنیا بھی سمرے گی میری آخرت بھی سمرتی ہوئی میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں زیادہ دیر نہیں بولوں گا اس لیے کہ میں بولنا بھی بیچارا تھا مگر بار بار بھوکے اس لیے میں آپ کے سامنے آیا حضرات اعترم میں آپ کو یہ میسے دینا چاہیتا ہو کہ یہ محفل پاک سرکار روسی آزم رضی اللہ وطالہ انہوں کی طرح مرسول کی گئی ہے روسی آزم کی زندگی اٹھا کر دیکھو سرکار روسی آزم رضی اللہ وطالہ انہوں کی جب زندگی اٹھا کر دیکھو گے اور آج ہوا کی زندگی کا پتاگا کرو گے تو پہل زیادہ فرق آپ کو نظر آئے گا روسی آزم نے جس درس وہ عام کیا تھا آج ہم مسلمان اس درس سے اپنی زندگی کو ہٹا چکے ہیں روسی آزم نے جس پیغام کو عام کیا تھا اس پیغام سے ہٹا کر ہم اپنی زندگی کو گزارنے پر آمادہ ہیں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو مسلمانوں کی زندگی پر جب ہو اٹھا کرنا شروع کیا مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنا شروع کیا تو اے مسلمانوں نے اپنے بطار کو کس طریقے سے مجروع کیا ہے اپنی زندگی کو کس طریقے سے پرباد کیا ہے سرکار روسی آزم رضی اللہ وطالہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اندر سب سے زیادہ اے مسلمانوں عمل کسی پر کیا تھا تو سرکار روسی آزم نے نماز پر عمل کیا تھا قرار کی تلاوتوں کو کیا تھا اللہ کی عبادت کو دیا تھا مگر مسلمان کی زندگی اتھا کر دیکھو لیکن گیرامی شریف ہماری نگاہوں کے سامنے ہے بلد کا جو دن آنے والا ہے اسی دن گیرامی شریف کا دوہار ہم بنائیں گے مارگیٹ کا جائزہ لے کر دیکھنا پازاروں کا جائزہ لے کر دیکھنا یہ مسلمان مارگیٹوں کا گشت کرتا گیا نظر آئے گا پازاروں کا گشت کرتا گیا نظر آئے گا ہر مسلمان کی زبان پر پھوکا بلد کی گارامی شریف کا مہینہ ہے مرگا بڑا ہونا چاہیے مرگا اچھا ہونا چاہیے مرگا خوب اچھی طریقے سے خوب تازہ ہونا چاہیے اے مسلمانوں کی طریقے سے مسلمان کی سوچ ہو چکی ہے آج قوم مسلم نے پوری دنیا کو کتنا پیارہ پیسے دیا ہے حقیقت میں مسلمانوں دنیا سمجھ رہی ہے لیکن اسے عاظم رضی اللہ کو تلانوں کو بوشت پسند تھا اس لیے کہ قوم مسلم نے کیا راہی شریف کے صرف مرگا کو زبا کر کے ہنہ کے نام پر زبا کر کے خوز عاظم کی نیاز کو دلایا ہے تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتا چل جائے بھی خوز عاظم کو گوشت پسند تھا اے مسلمانوں ذرا حالات کا جائز دالو ناری سے خوز عاظم کو اتا کر دیکھو سرکار خوز عاظم رضی اللہ حضرانہ کو اگر مرگے سے بھی سادہ کوئی عمل پسند تھا کوئی چیز پسند تھی تو پیغمبر اسلام کی محمد تھی وہ رب کی عبادت تھی اگر آپ ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیتے ہیں تو کیا راہی شریف کے موقع پر جہاں پر کا سبا کر کے ان کی جات پتا سا کرتے ہیں وہی پر رب کی عبادت کر کے تو سرعاظم کی سنتوں پر عمل کر لیں انشاءاللہ تمہارا کا بطالہ تیری دنیا بھی سبرے گی تیری آخرت بھی سبرتی گی ہائے ہائے حق ہائے نارے تقبیر نارے رسالت جزد غوث ورا کا انفریز پیزان حضور غوث آزم نارے تقبیر نارے رسالت حضرات عدرم میں آپ کو ایسی یہ دینا چاہتا ہو یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کی عقیدت کا نام یہ لے گی ہے کہ صرف گیاناوی شریف کے موقع پر آپ اس پر مرگا زبا کر کے آپ باتیں آدھینا دو نحیب السلمانو غوث آزم کی عقیدت کا نام یہ ہے کہ غوث آزم نے جس پیغام کو عام کیا ہے اسی پیغام پر آپ عمل کرتے رہے غوث آزم کی طریقے پر چلتے رہے سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے پتہ کر دو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ نے لیکن اسلام کی خدمتوں کو کس طریقے سے عام کیا ہے قرآن کی تعلیم کو کس طریقے سے عام کیا ہے آؤ غوث آزم کی زندگی کا آئینہ آپ کو دکھاتا ہوا چلو لیکن سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ خود غوث آزم بیان کرتے ہیں کہ میں پندرہ سال تک جنگلوں اور ریابانوں میں جا کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا رہا قرآن کی تعلیم کرتا رہا یہ مسلمانوں جو لوگ سمجھ رہے ہیں غوث آزم کو مردہ پسند تھا وہ کان خور کر میری بات کو سنیں کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اس جیس سے وہ محبت کر دیتے سب سے زیادہ انہیں کونسی جیس پسند دی غوث آزم بیان کرتے ہیں میں جنگلوں اور ریابانوں میں جلا گیا رب کی عبادت اور ریاضت کرنے لگا کیونکہ میں نے قرآن بہا اللہ کا قرآن ارشاد سنباتا ہے میں نے انسان اور جنات کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے اور اے مسلمانوں سرکار غوث آزم کا بیان ہے غوث آزم بیان کرتے ہیں کی سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے غوث آزم بیان کرتے ہیں کیونکہ میں جب عبادت اور ریاضت کرتا تھا جب مجھے بھوک لگتی تھی تو اے مسلمانوں جنگل کے اندر غوث آزم بھوکے کی تلاش نہیں کرتے تھے بھروت کی تلاش نہیں کرتے تھے بیٹھاکیوں کی تلاش نہیں کرتے تھے بلکہ خود غوث آزم بیان کرتے ہیں کیونکہ جب مجھے بھوک لگتی تھی تو زمین پر اگنے والی خان کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹایا کرتا تھا شرکت کے مقتوں کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹایا کرتا تھا تو اے مسلمانوں اگر سب کارے گوز آزم سے اقیدت ہے تو گوز آزم کی زندگی کو دیکھ کر انہیں کی سلطوں پر عمل کرنے میرا تاواہ دائیں کہ اس گل کے اندوزان ہی نہیں بلکہ پوری سلطہ کے اندر مسابہ اسلام کا بھول مالا ہوتا ہوں مسلمان چاہاں بھی نہیں دے گا سامیاب کامران ہوتا ہوا بیرزب بھرکت ہے آپ کو میسجے دینا چاہیتا ہوں آخری پیغام دینا چاہیتا ہوں یہ آخری پیغام یہ ہے مسلمان کی وقت نہیں ہے حقیقت میں سرکار کو سے آزم کی اقیدت کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف مرکہ زفا کرو یہ حقیقتیں ان کی یاد ملاؤ یہ بہت اچھی چیزہ ہے جس طریقے سے مسلمان عبادتوں کو عام کیا ہے جس طریقے سے قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے جس طریقے سے نماز کو عام کیا ہے جس طریقے سے آپ بزراء حقیقت میں کو سے آزم رضی اللہ عنہ کی زندگی پر عمل کریں انشاءاللہ نبارک و تعالی سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ ہموں کی عقیدت آپ کے سینے میں ہوگی اور خود غوثِ عاظم کا بیان ہے کہ میرا چاہنے والا اگر ہندوستان نہیں بلکی دنیا کے کسی بھی خیفتے سے اگر مجھے یاد کرے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں کیونکہ اسی ملک کا واقعہ ہے میرے پاک وقت نہیں ہے تو اس کو میں بتاتا راجہ تاہیر نے وقت کا بہا دیا مگر میں مسلمان و وقت کی کبھی ہے آؤ میں آپ کو لکھتا دے کر میں اپنی بکڑوں کو خرم کرتا ہوا چلو سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ ہوتا لگنہوں کی زندگی اٹھا کر دے کو غوثِ عاظم رضی اللہ ہوتا لگنہوں کی جب زندگی اٹھا کر دوتو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ غوثِ عاظم نے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ کسی چیز کو عام کیا ہے تو نماز کے پیغام کو عام کیا ہے قرآن کی تاریم کو عام کیا ہے آؤ سرکارِ غوثِ عاظم کی زندگی اٹھا کر دے کو سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ ہوتا لگنہوں کی مدرسہ قادریہ میں پیدے ہوئے ہیں مسلمانوں ایک نکتے کی اور بات میں آپ کو بتانا چاہیئے تھا وہ آج پوری دنیا کورونا وائرس نے کس طریقے سے مائل تھی کورونا وائرس نے کس طریقے سے لوگوں کے پچھلے سکاروں پار کو تباہ ہو پر بات کیا حسین کم نے جب کورونا وائرس اس دنیا کے اندر واہرل تھا تو پوری دنیا کا مسلمان ہوئی یا خیر ہو ہر کوئی درہ سے ہمار تھا چاروں طرف سے لاشے ہی لاشے نکل رہے تھے چاروں طرف سے جنازے ہی جنازے ان رہے تھے ہر کوئی آہو پگا بلد کر رہا تھا ہر کوئی مولا کی مارگاہ میں بھی ایک مار رہا تھا اللہ میری جان کو بکش رہے حقیقت میں مسلمانوں دعوے کے ساتھ سیدہ ہو خوزِ عاظم کے دورے سمانہ کے اندر جس طریقے سے پورونا وائرس نے ایک بھیانک روپ لیا تھا ان کے وقت میں بھی ایک بیماری پھیلی تھی تو ان کے مدرسے میں پرک ان کے مدرسے میں جو کوئی تھا اس کوئی کے ارزیر سے جو خاص ہوئی تھی اسی خاص کی علاج سے وہ لوگوں کا علاج ہو گیا تھا اور دعوے کے ساتھ دہتا ہو پورونا وائرس کا مریض اگر بغداد کی پیاری سرزمین پر پہنچ جائے بغداد مولا کے سائے میں پہنچ جائے اور پتہ شریف کی خادموں اپنے جسم میں لگا لے اس کے اندر جمعہ بھی وائرس ہوگا اللہ ان کے وائرس کو دور پردار کر اس مسلمان پر رحمتوں کی بارش ہاں 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 زندہ بات ہے جاہاں بہت 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 جا رہا ہوں بات یہ ہے مسلمانوں کہ سرکار بوسی آزم رضی اللہ مطلعہ انہو کا مقام کتنا بلد دوبالہ ہے سرکار بوسی آزم رضی اللہ مطلعہ انہو ایک مرتبہ مدرسہ تادریہ میں تشریف فرمات ہے ایک شکش آیا ایک نوجوان تھا جو کاروبار کر رہا تھا یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں مگر ایک مسلمانوں اللہ کی برکت ہر کوئی چاہتا ہے مگر جانتے ہو برکت کہاں سے دھوڑتا ہے شراب کی اٹو پر پہنچ کر برکت دھوڑتا ہے جیوہ کی اٹو پر پہنچ کر برکت دھوڑتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا مسلمان غیبت و چملی ایک دوسرے کی کرتا رہے گا اور ہم سے جب بھی دعا کرے گا تو کہے گا اللہ میرے گھر میں رحمت عطا کر دے میرے گھر میں برکت عطا کر دے مسلمان اگر برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہیتا ہے تو اے مسلمان غیبت و چملی یہ سے خدا سے پرہیت کر لے شراب کے اٹو پر جانے سے پرہیت کر لے جیوہ خوری سے پرہیت کر لے دعوے کے ساتھ رہتا ہو اللہ تیرے گھر میں رحمتوں کی فارش عطا کر دے گا برکتوں سے تُو مالا مال ہوتا ہوا سرکاروں سے آزم رضی اللہ رو کر انہوں کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا جو کاروبار کر رہا تھا بیجنس کر رہا تھا مگر اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تھی اس کے بیجنس میں برکت نہیں ہو رہی تھی وہ نماز بھی پڑھتا تھا کولانوں کی تلاوت بھی کرتا تھا اپنے ہاتھ سے صدقات و خیرات بھی کرتا تھا مگر معلوم نہیں کی اس کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی تھی ایک مسلمان نوجوان آیا سرکاروں سے آزم کی بارگاہ میں یہ سبنہ لے کر آیا تھا کہ گھو سے آزم صدقات ہماری مدد کریں گے وہ سبتا ہے سرکاروں سے آزم اللہ ہوتران ہو کوئی وجہ وزیفہ بتا دے کوئی قرآن کی آیت بتا دے اسی کو پڑھوں گا اللہ برکت دے گا ایک مسلمان نوجوان گھو سے آزم کی بارگاہ میں پہنچا سلام عرض کرنے کے بعد سوال عرض کرنے لگا سرکار میں بہت زیادہ پریشان ہو سرکار بھی پڑھتا ہو قرآن بھی پڑھتا ہو صدقہ بھی دیتا ہو مگر سرکار میرے گھر میں برکت نہیں آتی میرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نسول نہیں ہوتا ایک مسلمانوں گھو سے آزم یہ فرمان کو لوٹ کرو سرکار نے گھو سے آزم میرے شاعت فرماتے اے نوجوان یہ بتا تیرا گھر سرک کے گنارے پر ہے یا تیرا گھر میدان میں ہے تو اے تو سرمانوں گھو سے نوجوان نے کہا تھا پرکار میرا گھر سرک کے گنارے پر ہے تو خوصی آزم نے ارشاعت فرمایا اے نوجوان سوٹ تو اپنے گھر کو چلا جا اور اپنے گھر پر ایک پردہ لگا دے اللہ کی برکت نے تیرے گھر میں نازل ہوگی اللہ کی حکمت نے تیرے گھر میں نازل ہوگی وہ نوجوان سوچنے لگا پردہ لگانے سے گھر میں برکت کیسے آئے گی پردہ لگانے سے اللہ کی حکمت ایسے آئے گی مرکوں سے آزم کا فرما رہے اس پر ضرور عمل کروں گا حقیقت میں گیا اور پردہ لگانا نقایا حقیقت کے ساتھ اے مسلمانوں اپنے کاروبار میں لگ گیا نماز پڑھنے لگا قرآن کی تلاوت کرنے لگا اب اس کے خرمے اللہ کی حرمتوں کا نزول ہونے لگا اس کے خرمے اللہ کی برکتوں کا نزول ہونے لگا وہ پردہ کی زمین جہاں پر کوئی اسے جان کے والا نہ تھا پورے پردہ کے اندر جبنے بھی رئیسے ان رئیسوں میں اس کا نام شمار ہو گئے لگا حقیقت میں مسلمانوں جنبالدار ہو گیا پیسے والا ہو گیا ایک ہی سوچا کیوں نہ اب نظرانہ لے کر غوث کی بارگاہ میں جایا جائے اب کچھ نظرانہ لے کر ان کی بارگاہ میں خرار پیش کیا جائے حقیقت میں مسلمانوں پرکارے غوثِ آزم رضی اللہ ہوتا لا اور نظرانہ لے کر غوثِ آزم کی بارگاہ میں پہنچا اور نظرانے کو عطا کر کے حقیقت میں پیش کرنے لگا اثر کار ایک سوال سے میں بہت زیادہ پریشان ہو میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور کچھ وظیفہ پڑھنے کے لیے آیا تھا اور کچھ وظیفہ لینے کے لیے آیا تھا میں سوچا تک ہی آپ کو ہی آیت بتائیں گے میں سوچا تک ہی آپ ضرورت بتائیں گے اسی کو پرسکر میں آگے بڑھ جاؤں گا بگر سرکار آپ پردہ لگانے کا حکم کیوں دیا تھا مسلمانوں اپنے دل کی تطریق کو کھول کر نظار اینل نظامی کی بات کو نیت کرنا اپنے کھان کی نوکو لگا کر میری بات کو نیت کرنا غوثِ آزم کے فرمان کو نیت کریں سرکار یہ غوثِ آزم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان سون میں نے اس بلعات پر تجھ سے پوچھاتا کہ میرا گھر سڑک کے گلانے پر ہے یا تیرا گھر میدان میں ہے تو تو نے کہا تھا کہ میرا گھر سڑک کے گلانے پر ہے تو میں نے کہا تھا کہ اے نوجوان میں نے لہوئے موفیز میں تیرے مامنے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تیرے گھر پر کچھ نمازی کی لگاہیں پڑ رہی ہے اور کچھ پہ نمازی کی لگاہیں پڑ رہی ہے جب نمازی کی لگاہ تیرے گھر پر پڑتی تھی تو حدنا کی رحمت تیرے گھر میں نازل ہوتی تھی مگر جیسے ہی ایک بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر پر پر جاتی تھی رب دوارہ کا بطالہ تیرے گھر سے برکتوں کو چھین لیتا تھا تیرے گھر سے رحمتوں کو چھین لیتا تھا تو اے مسلمان ذرا سور کر کے بتا جب بے نمازی کی نگاہ کسی گھر پر پر جائے تو اللہ برکتوں کو چھین لے اللہ رحمتوں کو چھین لے تو جس گھر میں بے نمازی رکھتا ہو اللہ اس گھر میں برکتوں کا لصول کیسے کر سکتا ہے اگر خوضی آزم سے پیار کرتے ہو تو سرکارے خوضی آزم کے مشن کو لے کر تم آگے پر جاؤ مستیدوں کو آباد کر دو میں دامے کے ساتھ کہتا ہوں تیری دولہ بھی سبرتی تیری آخرف بھی سبرتی بارے تکبیر بارے فیسان حضور خوضی آزم